ممہ یہ بارش کب رکھے گی ہم کتنے دن سے سکول بھی نہیں گئے نہ ہی دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا کرتے ہیں یہ بارش تو رکھی نہیں گئی ارے بیٹا مجھے کیا پتہ یہ بارش کب رکھے گی پورے ہفتے سے بارش لگا تار ہو رہی ہے پتہ نہیں یہ بارش کب رکھے گی سارے کام رکھے ہوئے ہیں اب تو گھر میں اناج بھی ختم ہونے والا ہے اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوتی ہے باہر دروازے پر ایک بڑیا کری تھی ارے ماں جی آپ کون ہیں اور اتنی بارش میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں ارے بیٹیا میں بہت مجبور ہوں مجھے اپنے گھر کے اندر آنے دو بارش بہت تیز ہے اور میں بھیگ رہی ہوں ارے ماں جی وہ تو گیک ہے لیکن میں آپ کو ایسے کیسے اندر آنے دوں میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں بیٹا میں پچھلے محلے میں اپنے پوتے کے ساتھ رہتی تھی ہفتہ ہو گیا ہے بارش ہوتے ہوئے میرا پچھا مکان ٹھوٹ گیا بارش کی وجہ سے اور میرا پوتا بہت چھوٹا تھا وہ اتنی سرزی برداشت نہیں کرتا اس بیچارے کی کل موت ہو گئی اب میں بلکل اکیلی ہوں بیٹی میری مدد کرو میں بہت مجبور ہوں ایک میرا پوتا ہی میرا سہارا تھا اب میں اس دنیا میں بلکل اکیلی ہوں چینوں کو اس گھڑیا پر ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کو اندر بلا لیتی ہے ماں جی آپ کو یقیناً گوز رہی ہوگی میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ آتی ہوں آپ کھانا کھا کر آرام کرنے کیے بہت شکریہ بیٹی میں تمہارا یہ احسان پھولی زندگی نہیں بھولوں گی تم فکر نہ کرو بارش رکھتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی ہرے ماں جی آپ جانے کی فکر نہ کریں آپ کا جب تک فکر کریں آپ میرے گھر پر رہیں آپ اس عمر میں آپ کہاں جائیں گی آپ بہت آرام سے میرے گھر پر جب تک آپ کا دل کرے رکھیں چینوں کو کھانا دینے کے بعد بہت آرام دا بستر دیتی ہے اگلے دن جینوں کچھن میں کام کر رہی تھی بڑیا اس کے بیٹیوں کے ساتھ گھتشک لگا رہی تھی بچو آج سے تم لوگ مجھے دادی کہنا کیا ہم آپ کو دادی پھولایا کریں ہاں نا بچو آپ مجھے اپنی دادی ہی سمجھو ماما ماما دادی واپس آ گئی دادی تمہاری دادی اور بابا کو گھجے ہوئے تو چھے مہینے ہو گئے نہیں ماما اب سے یہ ہماری دادی ہیں ہم انہیں دادی بلایا کریں گے یہ بات سن کر چینوں کی آنکھوں میں آنس ہوا جاتے ہیں ہرے بیٹیا کیا ہوا تم رونے کیوں لگی ماما جی بس کچھ قرآنی آدو نے میری آنکھ نام کر دی ٹونی اور ببلی کی دادوں ان سے بہت پیار کرتی تھی میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے ہماری زندگی اس گھر میں بہت خوشی سے گزر رہی تھی ایک دن ٹونی اور ببلی کے پپا اپنی ماں کے ساتھ ہسپتائل رہے ہوئے تھے واپسی پہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان دونوں کی وہی موت ہو گئی آج بچیوں نے آپ کو دادو بلایا تو مجھے ان کی یاد آگئی بیٹی بہت افسوس ہوا سن کر ماجی آپ کا تو کوئی نہیں ہے نہ ہی آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے آپ آج سے میری گھر پر ہی رہیں ارے نہیں بیٹی میں کیوں اس عمر میں تم پر بوجھ بن جاؤں باری شکر دے ہی میں کوئی انتظام کرلوں گی ارے نہیں ماجی بوجھ بننے والی کیا بات ہے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میرے پاس ہی رہیں گی تو بچیاں بھی دیکھیں نا آپ کے ساتھ کتنی خوش ہیں انہوں نے تو آپ کو دادو کہنا بھی شروع کر دیا ہے بڑیاں کچھیں دنوں میں اس گھر میں ایسے جگہ بنا لیتی ہے جیسے بلکوں میں یہی رہ رہی تھی کچھ دن بعد بارش رکھ جاتی ہے شکر ہے بارش رکھ گئی کتنے کام رکھے ہوئے تھے آج تو سارا اناج بھی ہتم ہو گیا تھا ماجی آپ بچیوں کا حیال رکھیں گا میں آج جرہ دیر سے آؤں گی وہ سارا اناج اکٹھا کرنا ہے پچھلا اکٹھا کیا ہوا اناج تو سارا کا سارا ہتم ہو گیا ہے ہرے ٹھیک ہے بیٹی تم فکر نہ کرو بچیوں کی میں ہوں ان کے پاس وہ بڑیاں اچھا بننے کا ناتک کر رہی تھی اصل میں وہ بڑیاں ایک داکھوں کے گینگ کا حصہ تھی یہ بڑیاں اسی طرح لوگوں کا اعتماد چیت کر ان کے گھروں میں چوریاں کرتی تھی چینو جیسے ہی گھر سے جاتی ہے وہ بڑیاں اپنے گینگ کو پون کرتی ہے چینو کی بیٹیاں ببلی اور ٹونی وہ کچھ سے آنی تھی وہ دونوں اس کو کال پر بات کرتے ہوئے سر لیتی ہیں ارے کہاں مر گئے ہو تم لوگ وہ چینو شام کو واپس آئے گی ابھی بہت وقت ہے ہم لوگ حرام سے گھر کا سارا مال لوٹ سکتے ہیں جلدی آ جاؤ تم لوگ پونی اور ببلی اس بڑیاں سے کسی بات کا ذکر نہیں کرتی وہ لوگ گھر میں پڑے ہوئے سارے ازار چھپا دیتی ہیں تاکہ وہ بڑیاں دروازہ توڑ کر باہر نہ نکل سکے اور وہ دونوں گھر کو باہر سے تعلیٰ لگا کر چلی جاتی ہیں وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس سر ہی جاتی ہیں ماں وہ بڑیاں اچھی نہیں ہے وہ کسی کو فون پر کہہ رہی تھی کہ اس گھر میں آ جاؤ ہم لوگ چولی کرتے ہیں ہم لوگ اس کو گھر میں بند کر کے آگے ہیں بہت اچھا کیا تم دونوں نے ابھی ہم پولیس ٹیشن سے پولیس کو ساتھ ہی لے کر جائیں گے وہ تینوں پولیس کو لے کر گھر پر پہنچ جاتی ہیں پولیس والے جیسے ہی بڑیاں کو دیکھتے ہیں وہ چینوں سے کہتے ہیں آرے چینوں بہن آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے اس بڑیاں کو تو ہم لوگ اتنے سالوں سے ڈون رہے ہیں لیکن یہ اور اس کا گھنگ ہمیشہ بات دات کر کے بھاگ جاتے ہیں چلو بڑیاں اب تو جے ہی تمہارا دکھانا ہے پولیس اس بڑیاں کو بہت تیز بارش ہو رہی تھی ارے یہ بارش تو رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی میرا تو گھر بھی کچھا ہے اگر بارش ذرا سی اور تیز ہو گئی تو میرا گھر تو ٹوٹ جائے گا چینوں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے بارش اور تیز ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ پانی گھر کے اندر تکانا شروع ہو جاتا ہے ارے یہ بارش چھمدے کی بچائے اور تیز ہو گئی میں اپنی بچیوں کو لے کر کہا جاؤں پورے گھر میں پانی ہی پانی ہو گیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں ٹونی اپنی بہن ببی کو لے کر چلزی آہ باہے مکنے گھر سے چینوں کی بیٹیاں ٹونی اور ببی پوراں گھر سے باہے نکلتی ہیں جیسے ہی وہ تینوں ماں بیٹیاں گھر سے باہے نکلتی ہیں گھر بلکل ٹوٹ جاتا ہے ارے ماں یہ تو ہم نے بہت اچھا کیا جو ہم وقت پر گھر سے نکل آئے اگر ہم گھر سے ناش کرتے تو چھت ہمارے اوپر گر جاتی ہاں بیٹیاں ہو تو ٹھیک ہے لیکن ہم اس بارش میں اب کہاں جائیں آج تمہارے پاپا زندہ ہوتے تو ہمیں یہ زندہ دیکھنا پڑتا وہ ہمیں اچھا اور پکتا گھر بنا کر دیتے ماں چلو آگے زلزل دیکھتی ہیں کیا پتہ کوئی ٹھکانہ ہی مل جائے یہاں بیٹھے بیٹھے تو ہم بیٹھتے رہیں گے اور بیمار ہو جائیں گے ارے ہاں بیٹیا یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم یہی سوچ کر ہوں کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑنا شروع کر دیتی ہیں بہت دیر یہاں وہاں پٹکنے کے بعد جنگل میں ایک گھر نظر آتا ہے ماں وہ دیکھو ماں وہ کوئی گھر لگ رہا ہے مجھے ارے یہ تو کوئی بہت بڑا مشروم ہے اس مشروم میں تو دروازے اور کھڑکیاں بھی ہیں لگتا ہے یہاں پہلے سے کوئی رہتا ہے ماں پھر حال تو ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے اندر چل کے دیکھتے ہیں اگر کوئی ہوا تو مدد مانگ لیں گے یہی کہہ کر وہ تینوں اندر چلی جاتی ہیں گھر کے اندر ہر چیز وجود تھی ارے بیٹیا یہ تو واقعی کسی کا گھر لگتا ہے یہاں پر یقینات کوئی رہتا ہوگا ماں جو بھی ہے اب جو بھی آئے گا ہم اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیں گے جب ہمائے پریہ گھر حالی تھا اتنے میں چینوں کی چھوٹی بیٹی بگلی رونا شروع کر دیتی ہے ماں ماں مجھے کوئی بہت موک لگی ہے میرے پیٹ میں بہت طلب ہو رہا ہے مجھے کچھ کھانے کو دیتو ماں ارے بگلی چھپتا جا اتنی بارش میں ماں کہاں تمہارے لیے بوجن لینے کے لیے جائیں مجھے بہت موک لگی ہے مجھے کھانا کھانا ہے ارے بگلی چھپ کر جا واہر بہت تیز بارش ہے ابھی تو اناج کہیں سے نہیں ملے گا صبح ہوتے ہی میں تجھے پھانا لاکر دے دوں گی تو نہیں تو اس کو پانی لاکر پلا دے اور پھر تم دونوں سو جاؤ وہ تینوں پانی پی کر ہی سو جاتی ہے کچھ سیر میں بارش رکھ جاتی ہے وہ تینوں گہری نین سو رہی تھی اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے ارے اندر کون ہے جمدی دروازہ کھولو یہ میرا گھر ہے باہر کبھا آگر چیز نہ سکنانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے ارے کبھے بھئیہ کیوں شور مچا رہے ہو ارے میرے گھر میں ہی گز کر مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں شور کیوں مچا رہا ہوں کبھے بھئیہ جب میں آئی تو یہ گھر حالی تھا اب یہ گھر ہمارا ہو گیا ہے آپ کوئی اور ٹکانہ ڈونڈ لیں ارے ایسے کیسے اور کوئی ٹکانہ ڈونڈ لوں میں نے اتنی جہنت سے اتنے دن لگا کر یہ گھر بنایا تھا اور میں بہت عفرے سے اسی گھر میں رہ رہا ہوں چلو نکلو میرے گھر سے کبھے انکل ہمیں اس گھر سے مت نکالیں ہم ساری راست بھٹگنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں ہم کہاں جائیں گے پھر سے بارش کا موسم بن رہا ہے ارے جو بھی ہے مجھے کچھ نہیں سننا چلو نکلو میرے گھر سے جلدی کبھا ان تینوں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو جاتی ہے چینوں اور اس کی بچیاں باہر بارش میں بھیگ رہی تھی بارش آہستہ آہستہ بہت تیز ہو جاتی ہے میں نے یہ اچھا نہیں کیا ان تینوں بے سہارا اور تم کو میں نے گھر سے باہر نکال دیا ہمانے ہی وہ کہاں بیٹک رہی ہوں گی کبھے کو ان تینوں پر ترس آ رہا تھا وہ باہر نکل کر دیکھتا ہے تو وہ تینوں وہیں بھیگ رہی تھی ارے بہن مجھے محاف کر دو میں نے تمہیں اتنی بارش میں بے سہارا چھوڑ دیا چلو آؤں گھر کے اندر آ جاؤ وہ ان تینوں کو گھر کے اندر لے جاتا ہے سارے بہن تم بہت مجبور اور بے سہارا لگتی ہو میں تو گھر پر اکیلا رہتا ہوں تمہارا جب تک دل کرے اس گھر میں رہو آج سے تم مجھے اپنا بڑا بائی سمجھو اور میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھوں گا آج سے تمہاری اور تمہاری بچیوں کی ذمہ داری میری ہوئی یہ لو میں باہر سے اناج بھی لے کر آیا تھا تم اپنی بچیوں کو بھی کھلا دو اور ہوتی کھالو پوہ چینوں کو اپنی بہن بنا لیتا ہے اور وہ تینوں ہوشی ہوشی اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہیں گھر پہ چینوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی چینوں کے پپا کا نام راجو تھا راجو چڑے کو بہت فکر تھی کہ شادی کی تیاریاں اچھے سے ہو جائیں لڑکو سب تیاریاں اچھے سے کرنا سجاوٹ میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے وہ اس پونے میں بھی پھول لگا دو میری بیٹی کی شادی میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے چینوں کے پپا یہ سب بات میں دیکھئے گا میرے ساتھ آئیے مجھے کچھ کام ہے چینوں اندر بیٹی اتنی سہیلیوں کے ساتھ کفشپ لگا رہی تھی ارے چینوں تم تو شادی کے پاس ہمیں بھول ہی جاؤ گی تمہارے سسلات والے تو پوہو تمہیر ہیں ہم غریب دوستوں کے تمہیں کہاں یاد آئے گی پھر ارے نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو دوستوں کو تھوڑی بلایا جاتا ہے تم لوگ تو ہمیشہ میری دوستے رہو بھی میں شادی کے پاس بھی تو لوگوں سے ملنے کے لیے آیا کروں گی اچھا چینوں سنا ہے تم جہیز میں بہت کچھ لے کر جا رہی ہو ہاں میں نے تو ممہ پپا کو منع کیا تھا کہ اتنا کچھ مت دیں لیکن انہوں نے ایک گاڑی بہت سارا زیبر اور بہت سامان دے رہی ہے مجھے ارے چینوں برا مت منانا لیکن میں نے سنا ہے لڑکے والوں نے خود تاری مانگی ہے آپ سے ارے یہ تو اسے کس نے کہہ دیا ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو میں وہاں شادی کبھی نہ کرتی اس طرح آنکھے لالچی لوگوں کے ساتھ تو رشتہ بنانا ہی نہیں چاہیے وہ تو میرے ممی پپا اپنی مرضی سے دے رہی ہے اچھا یہ سب باتیں چھوڑو تم لوگوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں ارے ہاں نا چینوں تیرے ممی پپا نے سامنے بہت کچھ کرایا ہے اسی طرح ہاں سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے شادی میں صرف دو دن رہ گئے تھے چینوں کی ماں شادی میں صرف دو دن رہ گئے ہیں ابھی تو کتنا کام باقی ہے مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے پتا نہیں وقت پر سب کچھ ہو پائے گا یا نہیں ارے چینوں کے پپا آپ فکر نہ کریں سب کچھ ہو جائے گا آپ نے تو سوچ سوچ کے اپنی صحت میں حراب کر لینی ہے سب اچھے سے ہو جائے گا آپ اپنی صحت کی فکر کریں اتنے میں راجو کے فون پر ایک کال آتی ہے ارے یہ تو چینوں کے کتلاو سے کال آ رہی ہے چندی اچھائیے نا انہیں کوئی بات کرنی ہوگی بھرے سمدھی جی کیسے ہیں آپ بس ابھی آپ ہی کو یاد کر رہے تھے اور سنائیے ہمارے داماد جی کیسے ہیں راجو کا سمدھی اسے فون پر کچھ کہتا ہے لیکن سمدھی جی ہم اتنی دیر میں ایک پلات کا بندوبست کیسے کر سکتے ہیں پہلے ہی میں نے کاری لینے کے لیے کتنے پیسے گھرچ کیے ہیں نہیں نہیں سمدھی جی آپ یہ شادی مت رکھوائیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتے ہیں کیا ہوا چینوں کے پپا یہ کون سے پلات کی بات کر رہے تھے آپ چینوں کی ماں چینوں کے سسرال والے آپ ایک پلات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا آپ پلات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ لوگ پہلے انہوں نے گاڑی مانگی تھی ہم لوگوں نے کتنا کچھ بیج کر تو گاڑی کا انتظام کیا ہے اب یہ پلات کا انتظام ہم کہاں سے کریں گے چینوں کے پپا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ بہت لازی لوگ لگتے ہیں لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی اب ان کی ڈیمانڈ تو بڑھتی ہی جا رہی ہیں لیکن چینوں کی ماں اب کیا ہو سکتا ہے اب ہم نے ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی تو وہ یہ شادی رکوا دیں گے دو دن رہ گئے ہیں شادی میں اگر ابھی شادی روپے تو کتنی بے عزتی ہوگی ہماری بھی اور چینوں کی بھی اور تم جانتی ہو پھر معاشرہ ایسی لڑکیوں کو قبول نہیں کرتا ہمیں کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا ہی پڑے گا اچھا پھر چینوں کے پپا اور گاڑی بھی چینوں کے نام پر ہی رکھئے گا ہاں ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں یہ پلات میں ان کے نام تھوڑی کروں گا یہ تو چینوں کے نام ہی رہے گا اور گاڑی بھی چینوں کے نام پر ہی رہے گی چلو اب میں جا کر بھئیہ سے بات کرتا ہوں وہ کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر دیں گے چینوں کے ماں باپ جان چکے تھے کہ چینوں کے سسرال والے وہ بہت ڈالچی لوگ ہیں لیکن وہ بے جتی کے در سے انہیں انکار نہیں کرتے بلکہ ان کی ڈیوانس پوری کرنے چل پڑتے ہیں چینوں کو ان سب باتوں کا علم نہیں تھا اسی طرح پریشانی میں اور تیاریوں میں دو دن گزر جاتے ہیں اب شادی کا دن آ چکا تھا چینوں بن سمر کے دلہن بن چکی تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی ارے چینوں تو تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے لگتا ہے سارا روپ تو تجھ پر ہی آ گیا ہے ہاں سچ میں چینوں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ارے بس بھی کرو تم لوگ تو تاریخ کر کر کے مجھے ابھی سے موٹا کر دوگی ارے لڑکیوں بھرات آ گئی بھرات آ گئی آرے چینوں تمہارا دلہ تو بھومتی پیارا ہے ہاں ہاں چینوں میں بھی ابھی بھی کرائی ہوں تمہارا دلہ بہت ہی پیارا ہے چینوں کی سہیگیوں تھوڑی دیر بعد چینوں کو باہر لے آنا ہاں ٹھیک ہے آنتی ہم اس کو لے آئیں گے باہر گھر پہ بہت رش تھا اور شور تھا بجبی کا ایک سوٹا ہوا تار سب سے لٹک رہا تھا لیکن سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور اسے کسی نے نہیں دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ لٹکتا ہوا تار ایک پردے کے ساتھ ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے تھوڑی تھوڑی کرتے آگ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے گھر میں گہما گہمی اور شور مچ جاتا ہے ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے باقی سب تو گھر سے باہر آ جاتے ہیں لیکن چینوں گھر کے اندر ہی تھی ارے سب لوگ ٹھیک ہے نا کوئی اندر تو نہیں رہ گیا چینوں کے پپا باقی سب تو باہر آ گئے لیکن چینوں اندر ہی ہے ارے میری بچی چینوں میری بچی اندر رہ گئی کوئی بچاؤ اس کو جا کر آگ اندر پھیلتی جا رہی تھی چینوں آگ کے ترمیان چیز چلا رہی تھی ارے کوئی بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ مجھے دماز جی آپ اندر جائیے نا چینوں کو بچا کر لے آئیے آرے سمدی جی آپ کو میرا ہی بیٹا ملا ہے آپ کی لپیٹ میں بیجنے کے لیے آپ کی بچی تو پتہ نہیں اندر زندہ بھی ہے یا نہیں میں اپنے بچے کو مرنے کے لیے کیوں بیج دوں چلو بیٹا یہاں سے گھر چلتے ہیں چینوں کے فسرال والے چینوں کی حالت تک نہیں دیکھتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں میں ہوت جا کر اپنی بچی کو بچاتا ہوں راجو آگے پڑھنے لگتا ہے لیکن لوگ اسے روک دیتے ہیں انکل آپ کی بڑی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں اندر کوئی بھی اندر جانے کو تیار نہیں تھا لیکن بنتی پگوتر اپنی جان پر چھیل کر چینوں کو اس آگ میں سے باہر نکال جاتا ہے چینوں کی حالت کچھ پیر بہت حراب رہتی ہے پھر اس کو سب پانی مغیرہ پھلاتے ہیں جس سے وہ کچھ بہتر ہو جاتی ہے یہ سب کیا ہو گیا میری بچی کی شادی خراب ہو گئی آرے بھائیاں شکر کرو ان لالچی لوگوں میں جان چھوٹ گئی اور تمہاری بچی کے جان بھی بچ گئی لالچی لوگ آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آرے ہاں نا بیٹا ان لوگوں نے پہلے گاڑی کی دیمان کی پھر اتنے سارے سامان کی دیمان کی اور تم جانتی ہو ابھی دو دن پہلے انہوں نے پلات کی بھی دیمان کی ہے تمہارے ممی پاپا سے تمہارے ممی پاپا نے اپنے بھائیاں سے کرس لے کر پلات حریدہ ہے جینو یہ سن کر بہت دکھی ہو جاتی ہے ممی پاپا کیا میں آپ کے اوپر اتنا بڑا بوجھ تھی کہ آپ نے مجھے اپنے سر سے اتارنے کے لیے ان لوگوں سے سودا کر لیا ارے نہیں میری بچی کیسی باتیں کر رہی ہو تم ہمارے لیے بوجھ تھوڑی ہو ہم تو بس تمہاری اچھی جگہ پر شادی کروانا چاہتے تھے ممی پاپا ایسے لوگ کیسے اچھی ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کی بیٹی سے زیادہ چیزیں پسند ہیں جنہیں اتنی چیزوں کا لالچ ہے ایسے لوگ کیسے اچھی ہو سکتے ہیں ممی پاپا ہاں بیٹی تم ٹھیک کہہ رہی ہو بس رشتہ کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ شروع ہو گئیں اور ہم لوگوں میں بیزتی کے ڈر سے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے رہے ہمیں ماف کر تو بیٹا ہم اس طرح کے لاجتی لوگوں میں تمہیں دینے والے تھے ارے بھائیہ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں میرا بیٹا بنتی ہو خود پڑا رکھا ہے اور بہت سلجا ہوا بچہ ہے آپ تو جانتے ہی ہیں ہم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے چینوں تو پہلے ہی دلہن بنی ہوئی ہے آپ اس کی شادی میرے بیٹے بنتی کبوتر سے کروا دیں ہم آپ کی بچی کو ہمیشہ بہت ہش رکھیں گے وہ لوگ چینوں کی شادی بنتی کبوتر سے کروا دیتے ہیں بنتی کبوتر بہت اچھا تھا اور بہت پڑا لکھا تھا اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر چینوں کی جان بچائی تھی وہ لوگ ان سے جہیز میں کوئی چیز نہیں لیتے اور چینوں اس کے ساتھ ہمیشہ بہت ہش رہتی ہے موسیقی